دوستو شتک جڑنے کے بعد ویرات کولی نے روحید شرمہ کے لیے کیا کچھ ایسا جس نے جیتا سبی کا دل دراصل جس کا برسوں سے سبی کو انتظار تھا وہ دن آج آہی گیا جہاں دوستو آخر کار ویرات کولی نے اپنا 71 شتک جڑی دیا ویرات کولی کو اس شتک کے لیے پورے 1019 دن تک کا انتظار کرنا پڑا جب دو سال تک ویرات کا فارم خراب چل رہا تھا تب ہی سبی کی یہی رائے تھی کہ ویرات کو کرکٹ سے ریٹائمنٹ لینا چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں نہ فارم اس ٹیمپراری بٹ کلاس اس پرمننٹ اور آج ویرات کولی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ کیوں انہیں وشف کے سب سے بہترین بلے بازوں میں سے ایک مانا جاتا ہے صرف 61 گینڈوں میں 122 رنوں کی توفانی پاری کھیل کر ویرات کولی نے سبی کا دل جیت لیا شتک لگانے کے بعد ویرات کولی روحید شرما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں تھینکیو بول رہے تھے کیونکہ روحید نے اس میچ میں ریسٹ لینے کا فیصلہ کیا جس کے قارن ویرات کولی کو اپننگ کرنے کا موقع ملا جس کی وجہ سے ویرات شتک لگا پائے ویرات کولی کا روحید کے لیے جیس جسٹر نے سبی کا دل جیت لیا ہے دوستوں آپ کی رائے میں کیا ویرات کولی سو شتکو کے ریکارڈ کو توڑ پائیں گے یا نہیں ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں